دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جنٹس اور کٹس فیر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارڈ آن سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن بہترین ملبوسات لیٹسٹ ڈیزائن اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجٹل گورڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہیرا مارڈ کوکٹ پلی ہیدرباد سچ نیوز کے ایک قومی خبرنامے میں آپ سبی کا خیر مختم ہے شروعات کریں گے شفصینہ میں چل رہی مہابارت سے شفصینہ کے باغی لیڈر ایکناچ شندے کی زیر خیادت باغی ملیس نے ہفتے کو اپنے گروپ کا نام شفصینہ بالا صاحب رکھنے کا اعلان کیا ہے باغی ملیس نے یہ فیصلہ او دوڑھا کرے کی زیر خیادت شفصینہ کی جانب سے اسمبلی سے انہیں نااہل خرار دینے کے لیے دباؤ دالے جانے کے درمیان لیا گیا ہے باغی گروپ میں شامل ایمیلے دیپا کیسر نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے گروپ کو شفصینہ بالا صاحب کہا جائے گا ہم کسی پارٹی میں زم نہیں ہوگے ایکناچ شندے گروپ کا فیصلہ او دوڑھا کرے کی خیادت والی شفصینہ کی ایکسیکیٹیف میٹنگ کے درمیان سامنے آیا ہے جمعے کو باغی ایمیلیس کے گروپ نے قائم مقام سپیکر نرہاری ذروار کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایکناچ شندے اسمبلی میں ہمارے لیڈر ہوں گے اگلی خبر کیرلا سے کیرلا کے وائناڑ سے ایمپی راہل گاندی کے وائناڑ میں واقع دفتر میں جمعیرات کو توڑ پھوڑ کی گئی تھی کانگریس نے اس توڑ پھوڑ کا انجام صفائی کارگنوں پر لگایا ہے اس واقع کی کیرلا کے وزیر اعلی پیناری ویچین نے سخت تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ خسرواروں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے بعد میں حکومت نے جمعیرات اے ڈی جی پی عہدے کے آفیسر کو ہائی لیول انکواری کا آرڈر دیا ہے جانچ پوری جھونے تک کالپیٹا کے پولس سب انسپیکٹر کو سسپنٹ بھی کر دیا گیا ہے اس درمیان راہل گاندی کے دفتر میں توڑ پھوڑ سے ناراض کانگریس کارگنوں نے ریاست بھر میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے کانگریس کارگنوں نے وزیر اعلیٰ ویچین پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کارلا کی رولنگ پارٹی سی پی آئی ایم کی سٹوڈنٹس ونگ یعنی ایس ای فائی کا احتجاجی مارچ اور راہل گاندی کے دفتر میں توڑ پھوڑ ان کی جانکاری میں کی گئی ہے بڑی خبر مہاراشترہ سے جہاں کے مہارٹوڑا علاقے کے اورنگباد اور جانلہ ڈسٹرک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارس سے متعلق واقعات میں کم سے کم سات افراد کی موت ہو گئی ہے اطلاع کے مطابق اورنگباد زلے کے جوہر گاؤں میں بادل پھٹنے سے آٹھ افراد سہلاوی پانی میں بھائے گئے ان میں سے پانچ افراد کو بچا لیا گیا لیکن ایک خاتون اور دو لڑکیاں دم توڑ گئی ایک اور واقعے میں سویا گاؤں کے ہنمنت کھیڑا کے رہنے والے بیس سالہ کشور کی آسمانی بجلی گرنے سے موت ہو گئی جانلہ زلے میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد کی موت ہو گئی ہے اگلی خبر بیہار سے جہاں کے زلے گایا کے مانپور مفاصل تھانہ علاقے کے ریلوے اوور بریج کے نیچے جمعے کی دیر رات بائیک پر سوار ایک نوجوان کو بدماشوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا گولی لگنے سے نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا نوجوان کو خریب سے گولی ماری گئی جس سے اس کا چہرہ مشک ہو گیا اطلاع کے بعد مفاصل تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ گئی لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے ہسپٹل پھیج جا گیا مرنے والے کی شناخ نہیں ہو سکی ہے بائیک کو ضبط کر کے تھانے لایا گیا ہے واقع کے حوالے سے ایس پی ہرپریت کور کا کہنا تھا کہ فائرنگ نامعلوم ملزمین نے ختل کی نیت سے کی فیلحال بائیک کے ریجسٹریشن نمبر سے مرنے والے کی شناخ کی کوشش کی جا رہی ہے ایک افسوسناک خبر اندر پردیش سے شادی کے فوری بعد دھلے کی موت ہو گئی افسوسناک واقعہ ریاست اندر پردیش کے ظلے نندیال میں پیش آیا ویلگوڑو گاؤں سے تعلق رکھنے والے شیوا کمار کی ہفتے کی صبح شادی ہوئی تھی شادی کے بعد وہ کسی کام سے جا رہا تھا کہ موٹ کر کے پاس اسے نامعلوم گاڑی نے ٹک کر دیجی جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی شادی کے فوری بعد دھلے کی موت کی وجہ سے دونوں خاندانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تو دیش بھر کی خاص قبروں میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام قبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سونے کے زیورات کی خواہش مند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام ہیرہ مارڈ، دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوساک کا شاندار کلیکشن ہوئے دی رانی ہار، نیکلیس، بینگلز، منگل ستر، جڑاوی زیورات اس کے علاوہ آپ ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ایک بار ضرور تشریف لائے، بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہی ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں انویسٹ کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی خیمت سے فائدہ اٹھائیں جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے لیڈیز، جنٹس اور کٹس ویر بھی موجود ملکل نیا سٹاک، خصوصی ڈسکانڈ کے ساتھ اور تو اور ہر طرح کے یوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے شلے آئیں دھیرامان، کوکٹ پلی، ہیدرباد